علم نور ہے چلو چلو سمیٹ لو بھرس رہا ہے دیکھ لو چلو چلو سمیٹ لو بھرس رہا ہے دیکھ لو نور علم عشق کنشن خالقات تم رہو علم نور ہے علم نور ہے علم نور ہے علم نور ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ نبی اللہ السلام علیکہ حبیب اللہ و علیہ آلیکہ و اصحابک نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم آپ کے سامنے گلدار دوستہ حصہ دوم کا لیسن نمبر آٹھ پیش کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے آپ کی بارگاہ میں اس کے ساتھ اسباق تفصیل کے ساتھ پیش کیے تھے آج کا جو سبق ہے وہ حکایت ہے سی و پنجم پینتیسوی حکایت سے پیش کر رہے ہیں صفحہ اس کا بتیس ہے آج کا جو حکایت ہے حکایت سی و پنجم میں اس کا خلاصہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک شاعر جو ہے کسی مالدار کے پاس گیا اور اس کی بہت زیادہ اس نے تعریف کی مالدار خوش ہو گیا اور کہا میرے پاس روپیہ تو نہیں ہے غلہ بہت زیادہ ہے اگر آپ کل آئیں گے تو میں تمہیں دے دوں گا شاعر اپنے گھر چلا گیا اور صبح کے وقت مالدار کے پاس آ گیا مالدار نے پوچھا کیوں آیا ہے اس نے کہا کہ گدشتہ کل تم نے غلہ دینے کا وعدہ کیا تھا اسی سبب سے میں دوبارہ آیا ہوں مالدار نے کہا عجیب بے وقوف ہے تو نے بات سے مجھے خوش کیا تھا میں نے بھی بات سے ہی تجھے خوش کر دیا اب تجھے کوئی غلہ نہیں دوں غلہ کیوں دوں شاعر شرمندہ ہو گیا اور واپس چلا گیا فرماتے ہیں شاعر پیش توانگر رفت و بسیار اورہ ستود شاعر ایک شاعر پیش منے پاس توانگر منے مالدار رفت منے گیا رفتن مزدر سے جانا سے گیا شاعر پیش توانگر رفت ایک شاعر کسی مالدار کے پاس گیا و بسیار اورہ بسیار منے بہت او من اس رامن کو ستود منے تعریف ستودن مزدر تعریف کرنا و بسیار اورہ ستود اور بہت اس کی تعریف کی توانگر خوشنود شد توانگر یعنی مالدار خوشنود خوش شد ہو گیا مالدار خوش ہو گیا و گفت اور کہا نزد من نقد نیست نزد منے میرے پاس من منے میرے نقد منے روپیہ نیست منے نہیں ہے نزد من میرے پاس روپیہ نہیں ہے لیکن غلہ بسیارس لیکن غلہ بہت زیادہ ہے اگر فردہ بی آئی بد اہم اگر فردہ فردہ منے آنے والے کل بی آئی آمدن مزدر سے تو آئے گا بد اہم تو میں دوں گا اگر تم کل آوگے تو میں تمہیں دوں گا شاعر بخانہ خود رفت شاعر بخانہ خانہ منے گھر خود منے اپنے رفت منے چلا گیا شاعر اپنے گھر چلا گیا وقت سہر نزدی نزد توانگر باز آمد وقت سہر اور صبح کے وقت نزد توانگر مالدار کے پاس باز آمد پھر آ گیا توانگر پرسید�ر چرہ آمدی توانگر یعنی مالدار نے پرسیدن مزدر سے پرسید پوچھا مالدار نے پوچھا چھرہ آمدی چھرہ میں نے کیوں آمدی تو آیا ہے مالدار نے پوچھا تو کیوں آیا ہے گفت اس نے کہا دی روز وعدہ دادن غلہ کر دی دی روز یعنی گدشتہ کل یعنی وعدہ دادن غلہ غلہ دینے کا وعدہ کر دی تو نے کیا تھا گدشتہ کل تم نے غلہ دینے کا وعدہ کیا تھا عزیز سبب باز آمدام عزیز سبب اسی سبب سے باز مانے پھر آمدام میں آیا ہوں اسی سبب سے میں پھر آیا ہوں توانگر گفت مالدار نے کہا عجب احمق استی عجب بیوقوف ہو تم تو اد سخن مرا خوش کر دی تو نے اد مانے سے سخن مانے بات سے مرا مانے مجھ کو خوش کر دی خوش کیا تھا تم نے بات سے مجھے خوش کیا تھا من نیز تورا خوش نمودم میں نے نیز مانے بھی تورا مانے تجھ کو خوش نمودم تو میں نے بھی تجھے خوش کر دیا حالہ چرہ غلہ دہم ابو غلہ حالہ مانے ابو چرہ مانے کیوں غلہ دہم غلہ دوں ابو غلہ کیوں دوں شائر شرمندہ شدہ شدہ شائر شرمندہ ہو گیا وہ باز یفت اور پھر واپس ہو گیا یہ حکایت مکمل ہو گئی اب اس کے بعد بیان فرما رہا ہے حکایت سی و ششم چھتیسویں حکایت چھتیسویں حکایت اس کے اندر جو ہے یہ چیزیں بیان کر رہے ہیں اس حکایت کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی رات قاضی نے ایک کتاب میں دیکھا کہ جو کوئی شخص جس کا سر چھوٹا ہوتا ہے اور لمبی داڑی ہوتی ہے وہ بے وقوف ہوتا ہے شائر جو قاضی تھا اس کا سر چھوٹا تھا اور داڑی بہت لمبی تھی اس نے اپنے آپ کو کہا سر کو بڑا بنانے کی طاقت تو میں رکھ نہیں سکتا سر کو بڑا نہیں بنا سکتا لیکن داڑی کو چھوٹا کر سکتا ہوں چونچہ اس نے کہنچی تلاش کی لیکن کہنچی اسے نہیں ملی مجبوراً آدھی رات کو اس نے اپنے ہاتھ میں اپنے ہاتھ میں داڑی کو پکڑا اور چراغ کے قریب لے گیا جب بالوں کو آگ نے پکڑا تو قاضی اس کے اور آگ شولہ جو تھا اس کے ہاتھ میں پہنچا داڑی اس نے چھوڑ دی اس کی تمام داڑی جل گئی قاضی بہت شرمندہ ہوا اس سواب سے جو کچھ کتاب میں تھا ثبوت کو پہنچ گیا یعنی داڑی جو ہے میری چھوٹی ہو گئی سر چھوٹا تھا رکھتا تھا بہت بڑی لمبی رکھتا تھا تو داڑی چھوٹی ہو گئی ختم ہی ہو گئی تو اس نے بے وقوفی کی وجہ سے اس کی پوری داڑی جل گئی شبے قاضی در کتاب دید شبے اکرات قاضی در معنی میں کتاب کسی کتاب میں دید دید نمزدر سے دیکھنا شبے اکرات قاضی نے کسی کتاب میں دیکھا کہ ہر کے سر خرد می دارد ہر کے ہر وہ شخص سر معنی سر سر خرد معنی چھوٹا می دارد رکھتا ہے ہر وہ شخص جو سر چھوٹا رکھتا ہے وہ ریش دراز اور ریش معنی داڑی دراز معنی لمبی اور داڑی لمبی رکھتا ہو احمق می شبد تو وہ بے وقوف ہوتا ہے قاضی سر خرد داشت قاضی سر خرد داشت قاضی چھوٹا سر رکھتا تھا وہ ریش بسیار دراز اور داڑی بسیار معنی بہت دراز معنی لمبی اور داڑی بہت لمبی رکھتا تھا با خود گفت اپنے آپ سے کہا کہ سر را بزر کردن نمی توانم سر بزر سر معنی سر را معنی کو بزر کردن بڑا کرنا نمی تنوانم میں نہیں کر سکتا ہوں تو خود سے کہا کہ میں سر کو بڑا نہیں کر سکتا لیکن ریش را کوتا خواہم ساخت لیکن داڑی را من کو کوتا من چھوٹا خواہم ساخت میں بنا سکتا ہوں ساختن مزدر بنانا لیکن داڑی کو میں چھوٹا کر سکتا ہوں مقراد تلاش کرد مقراد میں نے قینچی تلاش کرد تلاش کی قینچی تلاش کی نیافت نہیں پائی ناچار نیم ریش را در دست گرفت مجبور ہو کر نیم مانے آدھی ریش مانے داڑی را مانے کو در مانے میں دست مانے ہاتھ گرفت مانے پکڑا مجبور ہو کر آدھی داڑی کو ہاتھ میں پکڑا ونیزد چراغ برد بردن مزر لے جانا ونیزد مانے قریب چراغ مانے چراغ اور چراغ کے قریب لے گیا چو موئے را آتش گرفت چو مانے جب موئے بال را مانے کو آتش مانے آگ گرفت مانے پکڑا جب بالوں کو آگ نے پکڑا شولہ در دست او رسید شولہ مانے شولہ در مانے میں دست مانے ہاتھ او مانے اس کے شولہ اس کے ہاتھ میں پہنچ گیا ریش را گزاشت تو اب داڑی کو اس نے چھوڑ دیا ہما ریش او سوختا شد ہما مانے تمام ریش او اس کی داڑی سوختا شد جل گئی تمام اس کی داڑی جل گئی قاضی بسیار شرمندہ گردید قاضی بہت زیادہ شرمندہ ہوا با سبب ای اس سبب سے کہ ہرچے در کتاب بود جو کچھ کتاب میں تھا با اس بات رسید ثبوت کو پہنچ گیا اس کے بعد ایک حکایت یہاں بھی یہ بیان کر رہے ہیں حکایت سی و حفتم سی تیسوی حکایت اس حکایت کے اندر یہ بیان کر رہے ہیں خلاصہ کہ دو مصور یعنی تصویر بنانے والوں نے ایک دوسرے سے کہا ہم دونوں آدمی تصویر بنائیں گے اور دیکھیں گے کون اچھی تصویر بناتا ہے ایک تصویر بنانے والے نے انگور کے ایک گچھے کا نقش بنایا بہت اچھا نقش بنایا گچھے کا اور اس کو دروازے پر لٹکا دیا بہت سارے پرندے آئے اور اس پر انہوں نے اپنی چونچ ماری یہ سمجھ کر کہ شاید انگور کا خوش آئے لوگوں نے اس تصویر کو بہت پسند کیا اور دوسرے نقاش کے گھر میں لوگ چلے گئے اور پوچھا تم نے کیا بنایا اس نے کہا کہ تصویر پوچھا لوگوں نے کہ کہاں تصویر تم نے بنائی ہے مصور نے کہا میں نے اس پردے کے پیچھے تصویر بنائی ہے پہلے مصور نے پردہ اٹھایا پردہ اٹھانا چاہا جب ہاتھ پردے پر رکھا تو اسے معلوم ہوا یہ پردہ نہیں بلکہ دیوار ہے اب اس کو معلوم ہوا تو بلکہ دیوار ہے اس پر نقش بنایا گیا ہے دوسرے مصور نے کہا کہ تم نے ایسا نقش بنایا کہ پرندے دھوکہ کھا گئے اور میں نے ایسا نقش بنایا کہ خود نقش تصویر بنانے والا دھوکہ کھا گیا تو اب اس حکایت کے اندر یہ بیان کر رہا ہے دو مصور باہم گفتند دو تصویر بنانے والوں نے باہم آپس میں ایک دوسرے سے گفتند کہا کہ ماہرے دو کسا تصویر بکشیم و بی بینم کدام خوب می کشد کہ ماں منے ہم ہر دو کس ہم دونوں شخص تصویر بکشیم ہم دونوں آدمی ایک تصویر بناتے ہیں و بی بینم اور ہم دیکھیں گے کدام خوب می کشد کہ کون کدام منے کون خوب منے اچھی می کشد بناتا ہے کہ کون اچھی بناتا ہے یکے مصور خوشہ انگور نقش نمود یکے مصور ایک تصویر نے خوشہ انگور انگور کے خوشے کا کی نقش نمود تصویر بنائی و آرہ بر دروازے آویخ و آرہ اور اس کو بر منے پر دروازے دروازے پر آویخ آویختن مزر لٹکانا لٹکا دیا اور اس کو دروازے پر لٹکا دیا مرغا آمدند پرندے آئے و برا منقار زدند و برا منے اس پر منقار منے چونچ زندند ماری اور اس پر انہوں نے چونچ ماری مردمہ آہ تصویر بسیار پسندید مردمہ لوگوں نے آہ تصویر اس تصویر را منے کو لوگوں نے اس تصویر کو بسیار پسندید بہت پسند کیا و در خانہ مسور دیگر رفتند و در منے خانہ مسور دیگر دوسرے تصویر بنانے والے کے گھر میں رفتند گئے سیدند اور پوچھا کجا تصویر کشیدائی کہاں کجا مانے کہاں تصویر کشیدائی تم نے تصویر کہاں بنائی ہے گفت اس نے کہا در پسے این پردہ در مانے میں پس مانے پیچھے این پردہ اس پردے کے پیچھے اس نے کہا اس پردے کے پیچھے بنوائی ہے مصور اول خاص پہلے والے تصویر بنانے والے نے چاہا کہ پردہ بردارت کے پردہ اٹھائے برداشتن مزدر اٹھانا کہ پردہ اٹھائے چون دست بر پردہ نہاد چون مانے جب دست مانے ہاتھ بر مانے پر پردہ پردے پر نہاد مانے نہادن مزدر سے رکھنا نہاد جب ہاتھ پردے پر اس نے رکھا معلوم کر لیا کہ پردہ نہیں بلکہ دیوار ہے کہ برا تصویر کشیداز برا کے برا اس پر تصویر کشیداز کے تصویر بنائی گئی ہے مسور دیگر گفت دوسرے تصویر بنانے والے نے کہا کہ تُو چُنا تصویر کشیدی کہ تُو نے چُنا من اس طرح سے تصویر کشیدی کے تصویر بنائی کہ مرغمہ فریب خردند کے پرندے جو ہیں فریب خردند دھوکہ کھا گئے ومن چُنا تصویر کشیدم ومن اور میں نے چُنا من اس طرح تصویر کشیدم تصویر بنائی کہ مسور فریفت کے خود تصویر بنانے والا دھوکہ کھا گیا اس کے بعد لاشت حکایت اس کی یہ ہے حکایت سی و حشتم یعنی اڑتیسوی حکایت ہے اور اڑتیسوی حکایت کے اندر خلاصہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ جو ہے ظالم بادشاہ شہر سے باہر چلا گیا اور شہر سے باہر چلا گیا اور ایک درخت کے نیچے ایک آدمی لیٹا ہوا تھا اس سے پوچھا کہ اس ملک کا بادشاہ کس طرح ہے ظالم ہے یا انصافور ہے تو اس نے کہا بہت زیادہ ظالم ہے بادشاہ نے کہا مجھے پہچانتے ہو اس نے کہا نہیں اس نے کہا کہ نہیں پہچانتا ہوں بادشاہ نے کہا میں اس سلطنت کا جو بادشاہ ہوں وہ شخص جرا اور پوچھا اور کہا کہ آپ مجھے جانتے ہیں بادشاہ نے کہا نہیں تو اس نے کہا میں صالح سودا گر کا بیٹا ہوں ہر دن تین دن ہر مہینے تین دن میں پاگل ہو جاتا ہوں آج ان تین دین میں سے ایک دن ہے یہ سن کر بادشاہ ہسا اور اسے کچھ نہ کہا حکایت سی وحشتم اڑتیسوی حکایت روز بادشاہ ظالم تنہا از شہر بیرو رفت روز ایک دن بادشاہ ظالم ایک ظالم بادشاہ تنہا تنہا از مانے سے شہر مانے شہر سے بیرو رفت باہر گیا ایک روز ظالم بادشاہ تنہا شہر سے باہر گیا شخص را کے زیر درخت نشستہ عزیز شخص را ایک شخص را مانے کو کہ زیر مانے نیچے درخت نشستہ مزدر بیٹھا ہوا دید مانے دیکھا ایک شخص کو درخت کے نیچے بیٹھا ہوا دیکھا پرسید پوچھا کہ بادشاہ ای ملک چگونہ است کہ بادشاہ ای ملک اس ملک کا بادشاہ چگونہ است کس طرح ہے ظالم یا عادل یعنی ظالم ہے یا انصاف کرنے والا ہے گفت اس نے کہا بسیار ظالم ہے بہت بڑا ظالم ہے بادشاہ گفت بادشاہ نے کہا مرا شناسی مرا مانے مجھ کو شناسی تُو نے پہچانا شنافتن مزدر پہچاننا مرا شناسی تُو نے مجھ کو پہچانا اب اس کے بعد یہاں جو ہے بتیس اس میں صفے کی جو ہے ترتیب ہے الٹی گفت اس نے کہا نہیں پہچانا بادشاہ گفت بادشاہ نے کہا منم سلطان ای مملکت منم میں سلطان ای مملکت اس بادشاہت کا بادشاہ ہوں اس حکومت کا بادشاہ ہوں آہ مرد آہ مانے وہ مرد ترسید در گیا وہ مرد در گیا وہ پرسید اور پوچھا مرامیدانی مرامیدانی تم جانتے ہو بادشاہ گفت بادشاہ نے کہا نہ نہیں گفت اس نے کہا پسر سالے سودا گرم میں ایک سالے سودا گر کا بیٹا ہوں سالے سودا گر کا بیٹا ہوں ہر مان سے روز سیوانہ میں شبھم ہر مہینے سہ روز تین دن دیوانہ میشوہ میں پاگل ہو جاتا ہوں ہر مہینے تین دن میں پاگل ہو جاتا ہوں امروز یکے ازا سہ روز است امروز آج یکے ایک ازا مانے ان میں سے ازا سہ روز ان تین دنوں میں سے ایک دن آج ہے پاگل ہونے کا بادشاہ بخندید بادشاہ حسا وعورا ہیچ نگفت وعورا اور اس کو ہیچ کچھ بھی نگفت نہیں کہا تو اس طرح سے یہ جو آج کا جو ہمارا سبق تھا لیسن نمبر آٹھ اور گلدار دوستہ حصہ دوم کا صفحہ بتیس اور تیتیس کا اس طرح سے ہماری جو اڑتیس حکایتیں آج آپ کی بارگاہ میں پیش ہو گئیں آج کا سلسلہ کیسا لگا ضرور بتائیں اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں اور ہمارے چینل درس نظامی کو سسکرائب کریں دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ سوا میں شریک ہو جائیں جزاکم اللہ خیرہ اللہ آپ کی علم میں برکتیں عطا فرمائیں